راجستان کا ٹونک زلہ پورے چار سال کے بعد بول بنگ کے جائکاروں سے اس طرح سے گونج اٹھا پچھلی کانگریس کی سرکار میں دوہزار انیس میں کامان یاترہ پر پوری طرح سے پرتیبند لگا دیا گیا تھا کیونکہ پچھلی گہلوت سرکار کو ڈر تھا کہ کہیں پھر سے سمودائے وشیس کے لوگ کامانیوں پر پتھر نہ برسا دیں لیکن چار سال بعد راجستان میں کانگریس کی سرکار بدلی تب منطری کنہیہ لال چودھری کامانیوں سے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے میدان میں اتر آئے بھاری پولیس بندوبست کے بیچ اسی علاقے سے کامانیوں کی وشاہ لیاترہ نکلوائی گئی جہاں کبھی ان کامانیوں پر پتھراؤ کیا گیا تھا چار سال کے بعد آج مالپورہ میں کابڑی آترہ نکالی گئی تھی جو پورتہ شانتی پری ہوئی سب ہی نے بلکل اچھے سہیوک سے کارڈینیشن سے کام کیا اور اچھے سے بلکل شانتی پری نکلی سمپن ہو سکتی ہے جو انتجامات پرشاہ سے نے کیا تھے ان کا ایک پرینام رہا ہے چار سال بعد ہی سی لیکن شانتی پروک سمپن ہوئی بلکل شانتی پری سمپن ہوئی پورے پولیس جاپتہ نو سو لوگوں کا جاپتہ لگا تھا اور تین مجسٹریٹ بھی لگایا گئے تھے سارے جلہ کلیکٹر مہدے دوارا پوری طرح اس کا یہیں بیٹھ کے کارڈینیشن کیا گیا اور پورے اچھے سن کی پرمپراغت مارک سے نکلی بلکل پرمپراغت مارک سے ٹونک زلے کے مالپورہ قصبے کے کدارنات مندر میں شرامان ماس میں بھگوان بھولے کا جلہ بشیک کیا گیا پورے چار سال بعد بیسل پور باندھ کے پاس اسطح گوکرنشور مندر کے سامنے اسطح پویتر دہ سے لائے گئے جل سے سیکڑوں کامڑیوں نے بھولے بابا کا جلہ بشیک کیا کامڑیوں نے پورے جوش کے ساتھ بھولے بابا کی کامڑ یاترہ نکالی اور عراجک تتوں کو یہ سندیش دے دیا کہ کتنی بھی ارچنے کیوں نہ پیدا کر لو بھولے بابا کے پاس جانے سے کامڑیوں کو کوئی روک نہیں سکتا پی اچیڈی منتری کنہیہ لال چودری خود کامڑ یاترہ کی اگوائی کرتے دکھے کامڑیوں کا اتصح وردھن کرتے دکھے ساتھ ہی یہ چیتاؤنی بھی دیتے دکھے کہ اگر کسی نے بھی کامڑیوں کو پتھر تو کیا ترچھی نگاہ سے بھی دیکھنے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا کامڑیوں پورے اتصح کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر ان پر پشپ ورشا کر رہے تھے اب ٹوم کے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر چار سال پہلے اس طرح کی تصویریں کیوں نہیں دکھائی پڑی تھی آخر تب کہاں تھا پرشاسن تب کہاں تھی سرکار جب بھولے کی بھکتی میں لین کاؤنیوں پر بے وجہ پتھر برسائے گئے تھے آج پرشاسن بھی وہی ہے بس فرق ہے تو سرکار کا سرکار بدلتے ہی اراجکتت تو اپنی دکان بند کر انڈرگراؤنڈ ہو چکے ہیں کیوں کہ انہیں یہ بات اب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر اب دھارمک بھاوناؤں سے کھلوار کیا گیا تو انجام کیا ہو سکتا ہے راجستان تک کے لیے ٹونک سے منوش تیواری کی ریپورٹ موسیقی